اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں آمین سم آمین تو جی یہ ٹائم ہے آج صبح کا اور ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے تو آج کل کیونکہ ذرا کچھ لیٹ بھی اٹھ رہے ہیں تو ذرا ناشتہ بھی تسلی سے بنتا ہے تو یہ میرے ہسمنٹ جو اپنا فیورٹ آملیٹ بنا رہے تھے پیاس ٹرماتر والا تو اسی جو کرشر میں تو بڑا اچھا سا کرش ہو جاتے ہیں پیاس بھی اور ٹرماتر بھی تو ان کو اسی طرح کا جو ہے نا یہ آملیٹ پسند ہے تو اس طرح کا بناتے ہوتے ہیں وہ اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر یہ سبز مرچ اور جو پودینہ تھا وہ کرش کریں پودینہ تازہ ہی میں نے گملے میں لگایا ہے تو تازہ ہی توڑ کے تو چٹنی کے لیے اور اس طرح سے آملیٹ کے لیے تو کبھی کبھی ہم یوز کرتے ہیں تو یہ پودینہ بھی ہو گیا کرش اور سبز مرچ بھی اور میں جو تھی ساتھ میں پراتھوں کی تیاری کر رہی تھی اور درستری ہسپنڈ جو تھے وہ آملیٹ کی تیاری کر رہے تھے یہ وہاں جو آملیٹ ہے بہت ہی مزے دار بنتا ہے پرائی کیجئے گا آپ تو بس میں جو تھی اب اس طرح سے بس پراتھے بنانے لگی تھی تو یہ پراتھے بنانے کا طریقہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں فل ویڈیو ہے اس میں میری بنی بھی ہے تو اگر کسی کو چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی رہا دوں گی آپ کو دیکھ لیجئے گا تو خیر یہ اس طرح سے جلدی جلدی سے پراتھے بن رہے تھے ویسے میں اکثر جو ہے پراتھوں کے لیے وہ گھی استعمال کرتے ہیں جو دوسرا گھی ہوتا ہے اس سے پراتھے بہت ہی خستا اور مزے کے بنتے ہیں تو فلحال تو بس خیر میں یہ آئل سے جو ہے وہ پراتھے بنا رہی تھی یہ بھی بہت اچھے بنے تھے بہت ہی زبدست بنے تھے خیر یہ جلدی جلدی سے پراتھے بنا رہی ہوں میں اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ پھر کل سے انشاءاللہ رمضان شریف سٹارٹ ہو رہا ہے تو سہری کی پھر اوری روٹین ہو جائے گی باقی آلموس رمضان کی تیاریاں تو تقریباً سب ہی ہو چکی ہیں آج بس یہ تھا کہ جو کچھ تھوڑا سی سمیٹا سمیٹی رہ گئی تھی کپڑوں کی وہ بھی میں کروں گی باقی میں نے اپنے تو کپڑے پہلے بھی سمیٹ لیے تھے بچوں کے بھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکی ہوں تقریباً بس فری ہی ہیں تو جی اس طریقے سے ناشتہ ہو رہا تھا تیار سمپل سا ناشتہ تھا پراتھے اور آملیٹ اور ساتھ میں جو ہیں چنیں جو ہیں وہ بزار سے لے لیتے ہوتے ہیں بس یہی اسی طرح کا ناشتہ ہوتا ہے آج کل تو پراتھے ہی بن رہے ہیں تو بس اس طریقے سے ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے میں نے بس باقی گھر کے کام شام نفٹائی کیونکہ ظاہری بات ہے میٹ کا تو آج کل آف ہے تو بس اس کے بعد آج کپڑے بھی دھونے تھے میں نے کپڑے وغیرہ دھو کے صفائیاں کر کے تو سالن جو ہے وہ وہ بھی بنایا تھا آج پھلاو بنا لیا تھا تو اس کی بھی میں آپ کے آگے شیئر کروں گی میسی پی اور ساتھ میں آج کباب بھی بنایا تھے تو یہ جی میرے ہسپنڈ آملیٹ ٹکھ لیں بہن کے اندر تو اس طریقے سے بس یہ پھیلا کے تو پھر کور کر دیں گے تو یہ ریڈی ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب یہ آملیٹ ٹڑھایا ہے تو یہ نیچے سے جو فلیم تھا وہ سلو کرنا بھول گئے تو اس جیسے تھوڑ سے زیادہ ڈارک براؤن ہو گیا تھا لیکن خیر بہت اچھا بنا تھا پھر بھی ساتھ میں بس یہ آملیٹ ٹکھاپ کور کر دیا اور میں اب اور دوسرے پراتھے کی تھیری کر رہی ہوں ایک تو جی سوسر کے لیے بنایا ہے پراتھا اور ایک ہی میرے ہسپنڈ کا ہے بیٹے کے لیے بناوں گی اور اپنے لیے بناوں گی تو یہ اس طریقے سے جو کٹ کر کے بناتے ہیں پراتھا اس کی بڑی اچھی لیئرز آتی ہیں بہت اچھا خستہ سا بنتا ہے پراتھا بہت اچھا بنتا ہے تو بس پراتھے بھی ہو گئے ریڈی ساتھ ساتھ میں اور یہ آملیٹ بھی دیکھیں ہم ذرا تھوڑ سا ڈارک براؤن ہو گیا ہے لیکن شکر ہے کہ جلا نہیں بچ گیا دراصل یہ اس طرح کے جو ہے یہ تھوڑے سلو فلیم پر بنتے ہیں تو یہ زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور ساتھ میں ہو رہے ہیں یہ کبابوں کی تیاری چکن کا قیمہ ہے اور اس میں چنے کی دال دال کے پریشر دے دیا تھا اور سموز سے میں پہلے بھی بنا چکی ہوں اور وہ میں آپ کے ساتھ بلوک شیئر کر چکی ہوں اپنا تو اب یہ کباب کی تیاری ہو رہی ہے تو اس کو خیر مشین سے نہیں نکالا تھا تو بس اسی طرح کوٹ لیا اس کو کیونکہ چکن کا قیمہ تھا جلدی کل جاتا ہے بس چنے کی دال کو ذرا کوٹ رہا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں جو نیشنل کا چپلی کباب میں سالہ ہوتا ہے وہ ایٹ کیا تھا اور جب پہلے پریشر دیا تھا تو بس اسی کے اندر میں نے پیاز اور لیسنہ درگ ڈال دیا تھے نمک مرچ بھی تو بس اب اس کو جو ہے کبابوں کی شکل دے دی ہم نے اور بس اس کو بس سٹور کر لوں گی اسی طرح سے باکسز میں ڈال کر اور ساتھ میں تھوڑے سے کچھ فرائی بھی کیے تھے اور دوپہر کو جو پلاؤ بنا رہے تھے ہم چنہ پلاؤ تو اس کے ساتھ پھر ہم نے کباب جو ہے یہ کھائے تھے انجوائی کیے تھے کیونکہ پلاؤ کے ساتھ جو ہے پھر یہ کباب بڑے مزے کے لگتے ہیں تو بس یہ اس طرح سے جلدی سے بن رہے ہیں چنہ پلاؤ چنے جو ہے میں فریز کر کے رکھتی ہوں تو بس وہی میں نے نکالے اور بس جلدی سے جو ہے پلاؤ بھی ریڈی کر لیا تھا اور کھانا کھا لیا تھا اور ساتھ ساتھ میں گھر کے دوسرے کام بھی ہو رہے تھے تو ہسپنٹ کی کپڑے میں آج سمیٹ رہی تھی یہ بھی جو ہے اس طریقے ہو کر آئے تھے تو میں ان کو ہینک کر رہی تھی سردیوں والے سب سمیٹ دی اور اب کرمیوں کے جو ہے فائنلی اب سب علماریاں جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہیں تو اسی طرح کی روٹین بس اب رمضان شف سے پہلے ساری سیٹ ہو گئی ہے اسی طرح کے رمضان میں تو ویسے مصروفیت ہوتی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ